فرس ٹائم ایسی تیاریاں ہیں کہ اس میں عمران خان سے لے کے ایک عام ادنا ورکر تک اور بوڑے بزرگ سے لے کے ایک عام بچے تک تمام لوگ جو ہے نا وہ اس میں حصہ لیں گے اور انشاءاللہ اوٹالہ ڈی چوک پہنچ کے اپنے لیڈر کو رہا کروائیں گے میں کیا جلدی پڑی ہے ہم نے تو ڈی چوک پہنچنا ہے اور اس دفعہ سٹریٹیجی بھی چینج ہوگی بتانا نہیں چاہتا انشاءاللہ اوٹالہ اس دفعہ ایسی ٹائٹ سٹریٹیجی ہے نا سمجھا جائے گی سب کو انشاءاللہ اوٹالہ تو سٹریٹیجی چینج ہے پورامن طریقے سے جائیں گے اور ہر ریجن اپنا کافلہ لے کے آئے گا اور اس کے بعد جو ہے کٹی پہاڑی پہ آپ نے لازٹ ٹائم بھی دیکھا تھا کہ آدھے پنجاب کی پولیس اور رینجرز اور یہ آئی تھی نہتے ہاں تو ہم تھے لیکن ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے ہم نے پار کیا اور ڈی چوک پورامن طریقے پہ پہنچے اس دفعہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اوٹالہ مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ قوم جو ہے جب وہ کٹی ہوتی ہے اور ایک کاؤس کے لیے کٹی ہوتی ہے اور پھر ایسے عظیم لیڈر کے لیے کٹی ہوتی ہے تو پھر ان کے جذبے اور حوصلے کے سامنے جو ہیں پھر پہاڑ بھی رائی رائی کا مثال جو ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں تو آپ فکر نہ کریں سٹریٹیجی بنیئے بہترین سٹریٹیجی کٹی پہاڑی اس کے آگے جو وہ ہوں گے وہ خندقے وہ گاڑیاں کڑی کرنا وہ کانٹینرز وہ شیلنگ یہ اب قصہ پارینہ بن چکا ہے آگے بھی اگر یہ کچھ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اوٹالہ اس کا بھی مقابلہ ہوتا ہے اسامنے کیوں میں حسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان چوبیس نومبر فائنل کال پاکستان تحریکہ انصاف کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں آپ یہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پشاور ریجن کے جتنے بھی ایم پی ایز ایم این ایز اہدہ دار یوت ونگ آئی ایز صرف تمام یہاں پہنچے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ساؤتھ ریجن کے لوگ پہنچے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ چوبیس کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں زور و شور سے ہیبر پہتونہا میں تیاریاں جاری ہیں یہ تمام لوگ یہاں موجود ہیں ان لوگوں سے بات بھی کریں گے پوچھیں گے کہ کیا کہنا چاہیں گے چوبیس کی تیاریوں کے حوالے سے آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ اس ٹائم ہم سی ایم ہاؤس پشاور میں موجود ہیں اور یہاں جو تیاریاں ہیں وہ جاری ہیں یہ تمام طرح بناظر ہیں اس ٹائم سی ایم ہاؤس پشاور کے تمام تیاریاں کی جاری ہیں اور یہاں پاکستان تریکن صاف کے لوگ موجود ہیں چوبیس کے حوالے سے حکمت عملی بنائی جائے گی چوبیس کے حوالے سے پلان بنایا جائے گا کہ چوبیس کو کس طرح باہر نکلنا ہے کس طرح ہم نے اسلام آبال پہنچنا ہے سو آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں مینہ ہان موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیں گے چوبیس کے حوالے سے جی اسلام علیکم مینہ صاحب کیا تیاریاں ہیں چوبیس کے حوالے سے مزید جو اگلے دن ہے روزانہ کی بیسیس پہ کیا کرنے جا رہے ہیں تیاری مکمل ہے روزانہ کے بنیاد پہ انشاءاللہ اتحالی آج کل بھی آپ کو پتا ہے ہم نے وزٹ کیا تھا کرکہ ہماری تنظیم مختلف جگہ پہ پروگرام کر رہی کل سے آن ورڈ ہر ظلے کے اندر پاکستان تیاری کے انصاف کی قیادت اپنے حلقوں کے اندر تنظیموں کے اندر آپ کو روزانہ کے بنیاد پہ چھوٹے بڑے کنونشن ملیں گے یوت اور آئی سیف کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کل آن ورڈ ہمارے تئیس تاریخ تک نون سٹاپ ایک ایک دن میں تین تین اور چار چار کنونشنز ہونے جا رہے ہیں بہترین طریقے سے لوگ موبیلائز ہیں اور لوگ اپنے طور پہ کہہ رہے ہیں جب ہم لوگوں میں جاتے ہیں لوگ ہمیں کہتے ہیں جی کب نکلنا ہے کس ٹائم نکلنا ہے چوبیس کا تو پتہ ہے ٹائم کا پوچھتے ہیں کس ٹائم نکلنا ہے تو آپ دیکھیں گے وہ ٹرانسپورٹ جو ایم پی ایز پارلیمنٹیرین یا تنظیم اپنے طور پہ لوگوں کیلئے آرینج کرے گی اس سے زیادہ وہ ٹرانسپورٹ ہوگی جو لوگ اپنے طور پہ نکالیں گے انشاءاللہ تو چوبیس کا تاریخ جو میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ اتنے لوگ نکلیں گے انشاءاللہ اتنے لوگ نکلیں گے حسنین بھائی کم از کم آج تک آپ نے کورنی کیا ہوگا انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کی جذبات دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں یا تیاریاں اس قدر آپ کی ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے لوگ نکلیں گے کہ آج سے پہلے کبھی بھی اتنے لوگ نہیں نکلے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہم ہم میں بحیثیتے ایک ایم پی اے بحیثیتے پریزنٹ انصاف یوتویکن پاکستان میری جو انٹریکشن ہے اپنی تنظیم کے ساتھ پنجاب کے اندر بلوچستان کے اندر کشمیر کے اندر سندھ کے اندر خیبر بختنخواہ کے اندر اور مجھے جو اپنی تنظیم کی طرف سے جو جو تیاریاں لگ رہی ہیں جو وہ لوگوں کے اندر موبیلائزیشن کر رہے ہیں تو یہ فرس ٹیم ہو رہا ہے اور ایسا سمائیں کہ جیسے وہ ہم اپنے الیکشن کے لیے جو کیمپین کرتے تھے اس طرح کا سما بن چکا ہے الحمدللہ ایک تو یہ ہے اس سا سائٹ بے تیاری دوسرا یہ ہے کہ قوم نے اس چیز کو اون کیا ہے کون اپنے طور پر چاہتی ہے کہ وہ نکلے تو ایک یہ ہے کہ ہم تیار ہیں پارٹی تیار ہے دوسرا قوم تیار ہے موبیلائزیشن ہو چکی ہے اور چوٹے سے چوٹے بچے تک اور بزرگ سے بزرگ انسان تک یہ آواز جا چکی ہے اور سب جو ہیں چوبیس تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں اپنے لیڈر کے آواز پر لبے کہنے کے لیے ایبر پہتون ہاں میں تیس سریح تک ڈیلی بیسیس پر کنمنشن کرنے جا رہے ہیں پشاور میں ریلی ہے سو کیا سمجھ سی ہیں اس کے بعد چوبیس کو کیا منظر ہوگا اور ایک بہت بڑا مارکہ ہوتا ہے کٹی پہاڑی کا جسے کراس کرتے ہوئے پندرہ سولہ گھنٹے لگ جاتے ہیں اور وہ انرجی بہت زیادہ ویس ہو جاتی ہے اس کے لیے کیا پلانیں گا ہمیں کیا جلدی پڑی ہے ہم نے توڑی چوک پہنچنا ہے اور اس دفعہ سٹریٹیجی بھی چینج ہوگی بتانا نہیں چاہتا انشاءاللہ ہوتا اللہ اس دفعہ ایسی ٹائٹ سٹریٹیجی ہے نا سمجھ جائے گی سب کو انشاءاللہ ہوتا اللہ تو سٹریٹیجی چینج ہے پورمن طریقے سے جائیں گے اور ہر ریجن اپنا کافلہ لے کے آئے گا اور اس کے بعد جو ہے کٹی پہاڑی پہ آپ نے لاسٹ آئیم بھی دیکھا تھا کہ آدھے پنجاب کی پولیس اور رینجرز اور یہ آئی تھی نہتہا تو ہم تھے لیکن ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے ہم نے پارکیا اور ڈی چوک پورمن طریقے پہ پہنچے اس دفعہ بھی آپ دیکھیں گے شاءاللہ ہوتا اللہ مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ قوم جو ہے جب وہ کٹی ہوتی ہے اور ایک کاؤس کے لیے کٹی ہوتی ہے اور پھر ایسے عظیم لیڈر کے لیے کٹی ہوتی ہے تو پھر ان کے جذبے اور حوصلے کے سامنے جو ہیں پھر پہاڑ بھی رائی رائی کا مثال جو ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں تو آپ فکر نہ کریں سٹریٹیجی بنی ہے بہترین سٹریٹیجی کٹی پہاڑی اس کے آگے جو وہ ہوں گے وہ خندقے وہ گاڑیاں کڑی کرنا وہ کانٹینرز وہ شیلنگ یہ اب کسہ پاری نہ بن چکا ہے آگے بھی اگر یہ کچھ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی مقابلہ ہوں گا کیونکہ جب بھی آپ نکلتے ہیں تو بہت سے ایسے کانٹینرز ہوتے ہیں جو رستے میں کھرے کر دیتے ہیں تو آپ ٹرانسپورٹ والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ٹرانسپورٹ والوں کو تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ایک تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے یہ قوم جس طرف جا رہا ہے اس کو بالکل ایک بنانا ریپبلک بنایا گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم پوری قوم کو یہ کال ہے تیرک انصاف کو نہیں ہے ٹرانسپورٹر ہیں اس کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں اس میں حصہ لے پہلی بات تو یہ ہے اور اگر آپ کسی مجبوری کے اتحت نہیں آ سکتے تو آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ چونکہ لارد دو تین دفعہ ہم نے دیکھا ہیں کہ یہ ان غریب لوگوں کے گاڑی اکڑی کر کے روڈ کے اوپر اور ان کا بھی نقصان ہوتا ہے تو ان سے بھی گزارش ہیں کہ آپ بیس تاریخ کے بعد موٹر وے کے اوپر اپنی جو گاڑیاں ہیں بڑی بڑی گاڑیاں یہ نہ لے کے آئے تاکہ آپ کو وہ نقصان سے بچنا پڑے جو کہ وہ آپ کو کڑی کرتے ہیں وہاں پہ اور آپ کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے یہی میرا مشورہ ہے اور ہدایات بھی ہے کہ آپ جو ہیں اپنی گاڑیوں کو اتنا نقصان نہیں ہوگا آپ کو تین چار دن اگر آپ ڈیلے کرتے ہیں اور روک دیتے ہیں تو آپ کے لیے بھی فائدہ ہے اور ہماری لیے بھی فائدہ ہے کہ ہم آسانی سے پہنچتے ہیں تیاریاں زور و شور سے جائے ہیں زبردست میں میرے میرے بوڈی لینگویج سے بھی آپ کو پتا چلا ہوا ہوگا یہ جو لوگ ہیں یہاں سے ان سے بھی آپ کو پتا چلا ہوگا فرس ٹائم ایسی تیاریاں ہیں کہ اس میں عمران خان سے لے کے ایک عام ادنا ورکر تک اور بوڑے بزرگ سے لے کے ایک عام بچے تک تمام لوگ جو ہے نا وہ اس میں حصہ لیں گے اور انشاءاللہ او تعالی آ ڈی چوک پہنچ کے اپنے لیڈر کو رہا کروائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اس ٹائم آسی ایم آس پشاور میں موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے عہدہ دار پاکستان طریقہ انصاف کے ایم پی ایس پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ابھی ان کا کہنا ہے کہ چوبیس کو عوام کا ایک سمدر نکلے گا اور ایک تری ہی کافلہ نکلے گا جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے دعاوں میں آذر رکھے گا اللہ حافظ